مفتی عزیز صاحب مدلل بات ہی ہے جو ہم سب کے لئے مشعل راہ ہو سکتی ہے اور اس پر ہم لوگ فکر کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں اور اس وقت ہم خصوصیت سے ان تمام طلبہ کو بھی مباربات دیتے ہیں جنہوں نے مختلف حسنوں پر اپنے انعامات حاصل کیے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری پہچان ہمارا تعلق ہماری نشاندہیں صرف مدارسی ہی سے ہے مدارس جتنے مضبوط ہوں گے جتنے ترقی کریں گے جتنے پڑھیں گے اس سے ہمارے ایمان والوں کی مسلمان کی مومنین کی پہچانگی اور مدارس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں سے تعلیم اور تربیت کے حساب سے جتنا وہ مزین ہو کر نکلیں گے اس کے اثرات پوری انفرادی طور پر اور استماعی طور پر ہوں گے اور جو ابھی تک مستقل پوری بات ہوئی ہے اس میں دو چیزیں جو ذہن میں آئیں ایک تو یہ کہ پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں مسلمان ٹارگٹ پر ہیں اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جائیں انفرادی اعتبار سے بھی اور استماعی اعتبار سے بھی جتنے بھی حالات میں وہ خود بخود صدر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یونسٹی قائم نہیں کی کوئی اور نظام نہیں جلایا صرف اللہ کو پہچاننے کا اور اللہ کے حکموں کو بورا کرنے کا اور اپنے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا جو رواج بنایا جو قوم کسی قابل نہیں تھی وہ مشل راہ ہو گئی آج بھی وہی اس کا حل ہے کہ ہم سب مل کر اس بات کی فکر کریں جن مسائل میں ہم سب فسے ہوئے ہیں ان تمام مسائل کا حل صرف اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مطابق زندگی گزارنے میں ہے اب ہماری ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ جو مداری سے ہمارے قائم ہیں ہم ان کی بھی فکر کریں تاکہ وہ ایسے مضبوط بنیں اور ایسے آگے چلیں تاکہ ہمارے لئے مشل راہ ہو ہم سب بھی اس کی فکر کریں اور کوشش کریں اور دعا گو ہوں کہ حمد ان اس کی ہم کو فکر کرنا ہے کوشش کرنا ہے ایک بار ہم اپنی طرف سے اپنی انتظامیہ کے طرف سے تمام حضرات کو شکیہ آدھا کرتے ہیں اور جو اس تمام تین دن میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان سب کبھی حاضرین کبھی شکیہ آدھا کرتے ہیں اپنے ان اسٹاپ کا اور مدد سے کہ تمام ہمارے عراقین کبھی میں شکیہ آدھا کرتا ہوں جنہیں بہت تندہی کے ساتھ بری کوششم ساتھ اس کو حاضرین انجام کیا جزاکم اللہ خیرم کسیرہ جزاکم اللہ خیر ایک اہم کام یہ رہ گیا تھا کہ ہم نے اپنے مہمانوں کے اکرام کے لیے ان کی تعلیمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ایک مومنٹو تیار کیا تھا میں چاہتا ہوں اس وقت کہ ڈاکٹر سعاد ماہی صاحب مفتی عزت صاحب قاسمی ہوں مومنٹو پیش کریں اور ان کا اکرام فرمائے اور پروفیسر مسعود خالص صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جناب مولانا توقیر صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں اس کے بعد میں بسط احترام درخواست کر رہا ہوں مفتی عزت صاحب سے کہ اپنی دعا پر اس مجلس کو اختتام تک پہنچائیں اللہم انت السلام ومنک السلام وإليک السلام تباردت يا زلجلال والاکرام اللہم صل وسلم وبرک على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصفره اجمعین يا حی يا قیوم برحمتك نستغیس اصلح لنا شعرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخرنا الجنة مع الأبرار اله العالمين اس اجتماع کو ان کوششوں کو محنتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے مولا کریم ہماری نیتوں کو ہمارے اعمال کو بہتر بنا دیجئے حسن قبول کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے تمام صغیرہ اور قبولہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے اپنا کرم اپنی خاص رحمت اطا فرما دیجئے ہمارے لئے اماری نسلوں کے لئے ایمان و یقین کی بقا کے فضلے فرما دیجئے اس ملت کی ذلتوں کو عزتوں سے اور شرق کے معاول کو خیر کے معاول سے اور ناکامی کو کامیابی سے بدل دیجئے ہر وہ خیر جو آقا علیہ الصلاة والسلام نے مانگی تھی ہم سب کو محطا فرما دیجئے ہر وہ شرس اعطان اپنا جائیتی ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے سبحان ربک رب العزت عما کصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین